اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارتی وزیر خارجہ سبرومینیم جے شنکر کی تقریر کے دوران کشمیری عوام کی حق اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا پاکستانی کشمیری اور سکھ کمیونٹی نے مطالبہ کیا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردانوں کے مطابق حل کیا جائے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی تقریر کے دوران پاکستانی کشمیریوں اور سکھوں نے مل کر بھارتی مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرے میں سینئر کشمیری رہنما غلام نبی فائی سکھ رہنما سردار امرجید سنگھ سمیت پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے بھی شرکت کی اور کشمیر کے ساتھ خالستان کا مقدمہ بھی بیش کیا رسیس کی آئیڈیالوجی بلکل ہندو ہندو ہندوستان نازی طرز کی آئیڈیالوجی ہے اور اس کو وہ بڑی گھنڈا گردی کے ساتھ امپلیمنٹ کر رہے ہیں سو ہم ایک طرف یہ ٹوگیدرنیس کے ساتھ اس کنٹویون پہ ہیں کہ ازاد خالستان کے بینا اور بھارتی قبضے سے کشمیر کو ازاد کروائے بینا اب کشمیریوں کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی ہے اقوام عالم نے یہ تسلیم کیا ہے کشمیر جو نصائد ہو رہا ہے اقوام عالم نے تسلیم کیا ہے کہ کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ کشمیر کا فیصلہ کرے اور ہم ایک ہی میسے دینا چاہتے ہیں مگوزہ کشمیر کے مظلوم عوام کو آپ اکیلے نہیں ہیں ہم کشمیری ڈائیس فرہ ضرور ہیں لیکن ہم آپ کی آواز بن کے آواز بلند کریں گے مظاہرے میں مرد اور خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی شریک تھے جنہوں نے کشمیری پرچم، حریت رانوما یاسین ملک اور بھارتی مظالم کے شکار مظلوم کشمیریوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھی شرکا کا کہنا تھا کہ وہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے مظاہرین نے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی اور مقبوزہ کشمیر میں ان کے قابض فوج کی بربریت کے خلاف نارے بازی کی اس موقع پر مظاہرے میں شریک سیاسی اور سماجی شخصیات کا کہنا تھا کہ وہ دنیا کے ہر فورم پر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی، قانونی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے جی ایک بار پھر ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں کشمیریوں کے ساتھ اہزارے جگجیتی کے لیے مسلسل جو ان کے ظلم اور بربریت مودی فاشر دھارا ہے تو لوگوں کو دنیا کے لیڈرشپ کو ایک ویک اپ کال دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر سال کی طرح آج قوام متحدہ کے سامنے کشمیری مظاہرہ کر رہے ہیں آکوپیٹ کشمیر کے اندر جو ہیومرائیس پولیشن ہو رہی ہیں اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں پچھلے چالیس سال سے یہ مظاہرہ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ کوئی دن تو ایسا آئے گا مظاہرے کے شرکاں نے پاکستان میں سہلاب متاثرین سے اظہار ایک چہتھی کیا ساتھی پاکستان آرمی کی امدادی کاویشوں کو بھی سراہا پاکستانی آرمی ہمیشہ وقت پر پہنچتی ہے اور پریکٹیکلی جس طرح سے وہ ہیلپ کرتی ہے ہم مویشہ اس کے لیے دعا گا رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور حمد دیں اور وہ اسی درہ ہمارے مشکل حالات میں مدد کریں ہم اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان غریب لوگوں پہ عذاب آیا ہے ان کے مال مووشی ان کی ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے اور وہ اس وقت بوری پوزیشن میں ہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرائے بغیر اس خطے میں مستقل امن کے قیام کا خواب پورا نہیں ہو سکتا آپ کو پتا ہے کیا بروٹیلٹی انڈین اور یہ جتنے بھی ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں اب جیسے انڈینز وہاں کشمیر میں لائے جا رہے ہیں وہاں پہ ان کو ڈومی سائل دیے جا رہے ہیں تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یونائٹی نیشن فورن ایکشن لے انڈیا کی عوام اور کشمیر کی عوام یہ سب جتنے بھی ہیں یہ یہ جاتے ہیں جنگوں سے مسئلہ نہیں مذاکرہ سے مسئلہ حل ہو اور یہ سب کے لیے بہتری ہے مظاہرین نے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ مظلوم کشمیری عوام کی امنگوں اور اپنی قراردادوں کے مطابق جلد از جلد حل کروائے